سیدی احمد رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ بغداد کی ایک گلی سے گزر رہے تھے اس گلی میں کیچڑ جمع تھا کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک کتہ آ رہا ہے تو سیدی احمد رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خوشک رستہ کتے کے لیے چھوڑ دیا اور خود کیچڑ والی جگہ سے گزرے تو مریدوں نے عرص کی یا سیدی یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک کتے کی خاطر آپ نے خوشک رستہ چھوڑ دیا اور خود کیچڑ والی رستے سے گزر گئے اور کپڑے بھی گندے ہو گئے تو سیدی احمد رفائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس نے یہ گمان کیا کہ وہ کتے سے افضل ہے تو یہ جان لے کہ کتہ اس سے بہتر ہے اس لیے سیدی شیخ محمد ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تمہیں اپنی ہدایت کے رستے کے لیے چن لے تو یہ اس وجہ سے ہرگز نہیں ہے کہ تم میں کوئی خاص بات ہے اور نہ ہی تمہاری عبادت کی وجہ سے ہے بلکہ یہ تو اس کی رحمت ہے جس میں اس نے تمہیں شامل کر لیا ہے اور وہ اسے کسی بھی لمحے تم سے چھین سکتا ہے لہذا کوئی بھی شخص اپنے عمل یا عبادت کی وجہ سے دھوکے میں نہ رہے کہ وہ بھولے بٹکوں کو حکارت کی نظر سے دیکھنے لگے کیونکہ اگر تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اس کی جگہ آج تم ہوتے آؤ اس بغام کو شیئر کر کے اس عظیم مشن میں اپنا حصہ ڈالیں